دن ہو یا رات کالے کرتود کرنے والے اور جنہیں خدا خوفی نہیں ہے وہ اپنے کالے کرتود ضرور کرتے ہیں ایسے کام ضرور کرتے ہیں جو انہیں جیل بھی لے کے جا سکتے ہیں جس سے ان کو بڑی سزائیں بھی مل سکتی ہیں لیکن ریاست اگر ایکشن لے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ آپ کے پیارے پاکستان کا ہی ایک واقعہ ہے دوستو جس کے مطالق ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اختتام تک اسے لاس مند دیکھئے گا یہ واقعہ رحیم یار خان کا بتایا جا رہا ہے اور رحیم یار خان کے اس واقعے میں آدھی رات کو یہاں پہ کچھ اناثر پہنچتے ہیں اپنی گاڑی سمیت اور پھر ان لوگوں کے اصل کام سبھی کو دیکھنے کو ملتے ہیں آپ سرہ دیکھتے جائیے یہ کرتے کیا ہیں ان لوگوں کو یہاں گاڑی سے نکلتے دیکھا گیا گاڑی سے نکلتے ساتھ ہی یہ بھاگم بھاگ شروع کر دیتے ہیں اور یہاں ایٹے وغیرہ کچھ رکھ کے اوپر لگے ہوئے اس ایسی کو بڑے آرام سکون سے اتارا جاتا ہے گاڑی میں رکھا جاتا ہے اور اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو اپنی ماں کو اپنی بہن کو کسی نہ کسی کو ایسی کی ہوا میں انہوں نے بٹھانا ہے اس لیے یہاں کسی کا نقصان کر کے حرام خور حرام خوری کر کے نکل رہے ہیں اب سمجھ آتی ہے کہ کیوں پانی کے کولر پر رکھا ہوا گلاس بھی ہمارے ہاں باندھا جاتا ہے ریزن اس کے پیچھے یہی ہے جس دن وہ گلاس ازاد ہو گیا اس دن ہم لوگ ترقی کی راہ پر نکل پڑیں گے تو آج کی اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے گا آپ اس حوالے سے اپنی آرام بھی دیجئے کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کبھی کیمنٹ بھی کیجئے اور اگر ویڈیو ہمیں کوئی آپ اپنی سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کا وزٹ ضرور کیجئے گا